موسیقی 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 کرونا تو بھیلا نا یہ سب چیزیں بن کرنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ کیا ہے نہیں خیر کرونا تو ہے لیکن ساتھ میں کرونا سے بڑا جو پیچھے مجھے کرونا نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے دیکھیں کتنا گندگی یہ کتنا بڑا کرونا ہے یہ دیکھیں آپ کہاں جائیں ہم لوگ آپ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں اور یہ کچھرا جو ہے وہ آپ کا استقبال کرتا ہے اور اسی میں ایک دو گھنٹے آپ کو اپنی خریداری کرنی پڑتی ہے گھر واپس جا کر الٹیاں نہیں آ رہی ہوتی ہے ہاتھ موڑ دوتے ہیں نہاتے بھی ہیں کیا کریں مجبوری میں آنا بھی پڑتا ہے اور کیا کیونکہ سستہ ہے یہاں پر بزار بس صرف دو پیسے جو بچانے کے لیے نا ایک عام آدمی اس محول سے آ کر اس بجت بزار میں شاپنگ کر لیتا ہے دو پیسے بچانے کی خاتے جو ہے وہ گھر جا کے الٹیا کرتا ہے اس کچھرے میں کھڑا ہونا کتنا عذاب ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ میں اس وقت اپنی گاڑی سے نکلتے وقت میں نے اپنے آپ کو تقریبا تقریبا جو تھانا وہ پورا کا پورا پرفیوم میں نہلا دیا تھا کیونکہ کتنی شدید بدبو دی لیکن میرا وہ مہنگا پرفیوم بھی جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گئے میرے سامنے کہ اس جگہ تو میں بھی بے بس ہوں باجی اب یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ بدبو بدبو کو صرف چلا رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو بیماریاں ان کے گھروں میں جاری ہیں اس جگہ سے جو دو گھنٹے صبح سے شام تک جو بندہ یہاں پر بیچنے کے لیے آ رہے ہیں خریدنے کے لیے آ رہے ہیں وہ گھر میں کتنے زیادہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کر جا رہے ہیں پھر کرونا تو پھر بہت چھوٹی چیز ان کے سامنے ہوگا کرونا تو پھر میرے خیال میں کہ ان کے لئے تیل بھی نہیں بیشتا پانی بھی نہیں بیشتا ہوگا بلکہ ان کے سامنے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کچھرا جو ہے آخری زفاقت کب اٹھا تھا کچھ پتہ نہیں ہے مہینہ پندلہ بیس دن ہو جاتے پڑے ہو جاتے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے آج تو نہیں ہے کہ پورے ملیر کا کچھرا ایسا لگ رہا ہے جیسا یہاں پہ ڈال کے رکھا ہو یہ تھوڑا کچھرا ہے یہ تھوڑا ہے استغفراللہ استغفراللہ آپ اس کو کم کری ہیں نہیں مطلب یہ روڑ تک فل اور پھر بھی بہتا لگا ہوتا ہے اتنی گندگی ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن ہم مجبوری میں نے لیتے ہیں بس تھوڑا بہت لیا چلے گئے بچوں کے ساتھ میں لاتی ہے نہیں 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 بچہ بولتا تمہاری تھی بدبو ہی ہم نے جا رہے آپ کے ساتھ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ گھر میں واپس جاتی ہوں تو آپ کے اندر سے بھی یہی والی کچھرا کی وہ آتی ہے اور آپ کو دوبارہ سے نہانا پڑتا ہو کپڑے بدلنے پڑتے ہو اور پھر آپ کو کھانا کھانا کھاتے وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی والی بدبو جو ہے وہ گردش کر رہی ہو آپ کے دماغ میں صحیح بولی ملکہ ایسا ہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے لیکن ذہنے کو چاہیے نا کہ کرونا تو کچھ نہیں ہے جو یہ اتنی بڑی باری باری اس سے لگ رہی ہمیں مچوں کو لگ رہی ہمیں اس دوران میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ آخری دفعہ کب یہ ہمیں کچھرا اٹھایا گیا آپ کو یاد نہیں یہ کچھرا بقول آپ کے یہ پھر بھی تھوڑا سا حد میں ہے ورنہ یہ تو پہلے یہ سڑک تکا جاتا ہے آپ اسی کچھرے سے اچھلتے کھوٹتے پھانتے ہوئے پھر آپ جاتے ہیں اپنے گھروں میں جاتا ہے ہاں جانا دعا پڑھتے ہیں اپنے پھر پھر جا کے پاؤں ہوتے ہیں اپنے وضو کر کے نکلتے ہیں پھر جا کے دوبارہ وضو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ بھی کچھ دن کے بعد بکرائی دانے والی ہے بکرائی دائی کی تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ اور گندگی ہو جائے گی تو بیسی شدید اور ان دنوں میں بارشوں کا بھی جو ہے وہ دیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور بارش سے یہ پورا راستہ بند ہو جائے گا پھل بھڑ جائے گا پانی سے جانا آنا گاڑیوں کا بند ہو جائے گا گاڑیوں کا بند ہو جائے گا تو پیدل چلنے والوں کا اور موٹر سائیکل والوں کا کیا ہوگی؟ الگ سے جائیں گے نہیں جائیں گے اسلام علیکم کچھرے کے دھرمیان میں بزار بزار کے ساتھ سکول کولیج سب یہی پہ گھر بھی یہی پہ اور اسی میں رہ رہے ہیں آپ اسی بدبو میں نہیں ہم تو آگے رہتے ہیں تھوڑا ہم سامان لینے آتے ہیں یہاں سے آپ کو ایک دو گھنٹے کے لیے جو یہاں پر وقت گزارنا پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل سے آتے ہیں یہاں سے ان کو بہت زیادہ پرشانی ہوتی ہے سامنے گھروا لوگ بہت زیادہ اوپر جو رہتے نا میری بہن رہتی اوپر جب یہ کچھرے اٹھتا ہے جب یہاں پر بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے یہاں پر رہنی سکتی ہے بیمار بھی اکثر رہتی ہے وہ بیمار اس کچھرے کی بدبو کی وجہ سے اور اس کی غلازت کی وجہ سے رہتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں جب آپ اپنی بہن کے گھر میں آتی ہیں کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ یہی بدبو جو ہے وہ رچ بس گئی ہو جی ہاں ایسا ہے تو جناب یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر پورے ملیر کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھرہ لا کے پھینکا گیا ہو آج جو پیچھے آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں کچھرے کا استغفراللہ مجھے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ پھر بھی تھوڑا سا کم ہے بی بی شکر کریں کہ آج اب آئی ہیں تو یہ تھوڑا سا پیچھے سے آپ کھڑے ہونے کی آپ کو جگہ مل گئی ہے ورنہ یہ اس سڑک تک جو ہے وہ آیا ہوتا ہے اور غریب آدمی بیچارہ آدمی عام آدمی جس کا قصور ہو ہے پاکستان کا عام شہری ہونا کراچی کا عام شہری ہونا اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ اسی کچھرے کے اندر سے جائے اپنے بچوں سمیت کوتا پھلانگتا بیماریوں کے تمام جراسیم لیتا وہ اپنے گھر میں جائے اور اسی بدبو کے ماحول میں جو ہے اس کو زندگی گزارنی پڑے چھوٹی سیک بریک اپ وقت ہوا ہے یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا اور آگی جارہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تھوڑا سے حالات بہتر ہیں یہ ایسے ہی حالات ہیں بریک کے بعد خوش آمدیر یہ وہ کالیج ہے اس کا گورنمنٹ انسٹیوٹ آف بزنس این کمرشل ایڈیوکیشن اسلام علیکم سر و علیکم السلام سر کیسے تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اسے محول میں ہم تو ڈی ایم سی اور کی ایم سی کو یہ سب چیزیں لکھ چکے ہیں لیکن ان کے کان پہ کوئی جونی رنگ رہی ہے اور یہاں مہلے والے بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس سلسلے میں کیوں وہ مہلے والوں کو سب سے سب پریشانی ہونی چاہیے مہلے والوں کو پریشانی لیکن کچھرا بولتے ہیں کہ ہم کہاں پھیکے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے ہفتے کے دن سٹارٹ کیا تھا یہ کام تو ان کے جو بڑے ہیں اور یہ یونین کونسل والوں کو انہوں نے پھر کسی نے فون کیا وہ لوگ آگے یہاں پہ کھڑے رہے ہیں اور سارا کچھرا آج اٹھایا گیا ہے اور جتنا یہ کچھرا اٹھایا ہے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو یہ پورا ساف کر کے جائیں گے لیکن پھر بھی جو ہے گاڑی والے جو یہ ان کے جو کام کرنے والے انہوں نے کچھ بھی ساف نہیں کیا آدھا کچھرا یہیں چھوڑ دیا ہے اب ہی میں ان سے بات کر رہی تھی جب اس جگہ پر جہاں پہ کچھرا تھا آپ یقین کریں کہ میں دو منٹ بھی ان سے بات کرنے کے لیے جو مجھے اپنا سانس بند کرنا پڑا تھا میں کانٹینیو نہیں کر سکی تھی ایک سوال کے بعد ہی میری بس ہو گئی تھی پھر میں ان کو بڑی مشکل سے میں یہاں پر لے کر آئی اور میں نے ان سے کہا کہ سر میں میری مجبوری ہے کہ میں تو خود بہوش ہونے والی ہوئی رہی تھی سر میں ایک منٹ کے لیے وہاں پر جب آپ سے بات کر رہی تھی نا اس جگہ پر یقین کریں کہ میں بات نہیں کر سکی تھی آپ سے صحیح طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت ڈسٹراب ہو گئی تھی آپ لوگ سر کیسے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا پتنی کس طریقے سے ہم ان محلے والوں کو تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے اور پچاس ہی مرتبہ ہم نے کیم سی اور ڈی ایم سی کو لیٹر لکھ دیا اور یونین کونسل کو لکھ دیا اور پرنگی کے جو ڈی سی اے ان تک کو ہم نے لیٹر لکھ دیا رینجرز کو بھی لیٹر لکھا ہے اور ان کے صرف یہ بتائیں اتنی جگہوں پر لیٹر لکھنے کا کوئی کہیں سے کوئی جواب آیا یا نہیں آیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس چیز کا تو یہ کہ آپ اپنے چینل کے توسط سے یہ بات اوپر تک پہنچائیں تاکہ یہ کچھرے کا حساب کتاب یہاں سے ختم ہو سر یہ بزار تو چلے آج لگائے کل نہیں لگے گا یہ سنا ہے کہ بزار لگنے کی وجہ سے زیادہ گند ہوتا ہو یا بزار لگنے سے پہلے ہی اتنا ہمیشہ نہیں ہمیشہ مطلب گند ہوتا ہے یہاں پہ بزار لگتا ہے بزار میں ایک دن دو دن اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور اس دوران میں آپ نے جدر جدر بھی آپ نے اپلیکیشن دی ہے شکایت کی ہے وہاں سے کوئی آپ کو ریسپونس نہیں ملا ہے نہیں ان کی طرف سے کوئی ریسپونس ہمارے پاس نہیں ہوا اور مزید یعنی کہ کچھرا جمع ہوتا رہا ہے بہت شکریہ میں اس چھوٹے دکاندار کی ہمیشہ بات جو ہے وہ سب سے پہلے سنتی ہوں جس کو جس کا کوئی بہت بڑے پہمانے پر بزنس نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ کوئی ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر اپنی چادر بچھا کر جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کمارا ہوتا ہے ایسا ہی میرے ایک بھائی مہاں پر موجود ہے اسلام علیکم بھائی بھائی دیکھو حق حلال کی کون کمارا ہے کون نہیں کمارا حالانکہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن جس مشکل سے آپ چھوٹی چھوٹی یہ لیے سے بیچ کر اس گندگی والے محول میں دو وقت کی اپنے بچوں کے لیے روٹی کمارے ہیں اس کے لیے تو میں لکھ کے دینے کے لیے تھا یاروں کم سے کم آپ حقیق کرا رہا ہے اللہ کا تو احسان ہے میرے بھائی یہ کوئی بلدیا یا کوئی سندھ حکومت یا ان کا بھی آپ پہ کوئی احسان ہے یا آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح کیسے کچھرے کے اندر دبا کے جو ہے انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ اسی طریقے سے روزی کمانی ہے حقل حلال کی تو ایسی کچھرے کے اندر سے کمانی پڑے گی یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں انہیں سمجھنا چاہیے ہمارے عرباب اختیار کو ہم لوگ تو بس مزدور پیشہ ہیں مزدوری کر رہے ہیں ہمارے عرباب اختیار اگر سمجھیں گے تو اللہ پاک ان کو سمجھ دے یہ بتائیں کتنے گھنٹے کے لیے لگاتے ہیں یہاں پہ بزار تقریباً آٹھ گھنٹے میں نا ادھر آپ کے سامنے اس کچھرے کے سامنے میں نے ایک صاحب سے جو اسکول میں پڑھا رہے تھے میں نے ان سے ایک منٹ کی بات کی تھی سانس بند کر کے تو میری حمد جواب دے گئی تھی میں باہر آ گئی تھی آپ نے دیکھا آپ آٹھ گھنٹے کیسے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ حمد دے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہم اپنی مزدوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ امت دے ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ خواتین بھی میرے سامنے موجود ہیں ارے آپ کیسے اس ماحول میں آپ کر رہی ہیں بہت پریشان رہی تھے ہیں اتنے زیادہ پریشان ہیں جس کے کوئی دعا نہیں یہ بتایا آپ کرونا کے لیے تو اتنی جد و جہد ہوتی ہے اس کے لیے کون جد و جہد کرے گا زبردست اس کے لیے لوگ کہاں چلے گئے ہیں کرونا کرونا لوگوں کا کاروبار ہر چیز بند کر دی یہ لوگوں کے لیے پانی کے لیے پریشان ہو گئے پانی کی کوئی لائن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پانی خرید کر پیتے ہیں ارے اس گندگی کو تو ختم کرو کرو کرونا تو آپ کا بعد میں جائے گا جب یہ کرونا ختم ہوگا آپ جا کے دیکھیں پیچھے کتنی گندگی یہاں اتنی گندگی ہے کہ ہم لوگ کتنی مشکلوں سے یہاں سے سبزی لیتے ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتی آپ کتے گھنٹے کے لیے شاپنگ کرتی ہیں یہاں پہ ہم دو یہاں ہفتے میں دو مردوں آتے ہیں اور کتے گھنٹے کے لیے کتے کتے گھنٹے تک آپ کا یہاں پہ شام تک ہوتا ہے رات کے آٹھ نو بجے تک ہوتا ہے یہ جب آپ گھر جاتے ہیں گھر جا کے کیا حالت ہوتی ہے جب اس محول سے آپ جاتے ہیں ارے باش اور تفہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس سبھی مومنٹ ہو جائے گی اتنی زیادہ گندگی ہے اتنی بدبو ہوتی ہے اور آج بھی یہ اٹھا ہے تو اس کی میں نے سنائے کہ جب یہ نہیں اٹھا تھا ابھی تو یہ کچھ اٹھا ہے آدھا اٹھا ہے تو اس کی حالت ہے میں نے سنائے کہ جس وقت یہ پورا جوبن پہ ہوتا ہے یہ کچھ رہے کا پورا پہاڑ تو یہ سڑک ساکایا ہوتا ہے بہت پوری سڑک بھری ہوئی ہوتی ہے کچھ رے سے اور کسی سے بولو تو یہ ہوتے ہیں جو یہاں کے اندیزامی آئے ہیں ان سے بولو تو کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کو ان کے وہ تھوڑی ہیں ہمارا تو کام ہے جو وہ ہم کر رہے ہیں بس وہ یہ کرتے ہیں بہت پریشان کر دیا ہے یہاں بھی کچھ رہا وہاں بھی کچھ رہا جگہ جگہ کچھ رہا ابھی پھائی کرونا والوں سے یہ تو کہو کہ اس کو تو صاف کریں ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے دیکھیں کرونا کی تو ماشاءاللہ ویکسین بھی آگئی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی ویکسین آئی ہے اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے سارا انتظام خراب کر کے رکھا ہوا یہاں پہ بچارے یہ سبزی والے گندگی میں کھڑے ہو ہو کر کام کرتے ہیں یہ ان کے دل سے پوچھو یہ بچارے کس طرح کام کر رہے ہیں کیا کریں ایک اس وقت نہیں کریں یہ کچھ نہیں ہوگا یہ بس یہ مائک تمہیں دیں گے تم سے تمہارے مصورے لیں گے اور کچھ نہیں ہوگا یہ برداشت کی بہار ہوگا یہ گندگی جہاں یہ اتنی گندگی کے اندر بزار لگا ہے آپ خوش سوچیں مجبوری ہم لوگوں کے سستہ بزار ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں مینے کے لیے آپ یہاں سے جو سبزی پھل لے کے جاتے دل چاہتا ہے وہ کھانے کو بس مجبوری ہے کیا کریں مجبوری ہے نا مجبوری سے آتے ہیں کوئی شوق سے نہیں آتے ہیں کہ یہ وہ ہیں اتنی گنڈی جا گھوے بیٹھے ہیں تو وہ اتنی مہنگی چیزیں دے رہے ہیں تو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے وہ تو اپنے آپ دیں گے سو روپے سے کوئی سبزی کم نہیں بہت بہت شکریہ ایک صاحب اچھا یہ گندگی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گندگی ہے یہاں پہ پورے ملیر کا نظام خراب کر کے رکھا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں آپ بھی یہاں پر ہفتے میں جب بھی یہ لگتا ہے بجت بزار تب آتی ہیں تو کیسا لگتا ہے ایسے ماحول میں نو بجے آتی ہوں یہ سٹال لگاتی ہوں آپ سٹال لگاتی ہیں میں خود مزدوری کرتی ہوں کاروبار سب بند کر چکے ہیں لوگ صحیح بچوں کے لیے تو کاروبار ضروری ہے ایسے میں میں تو آپ کو سلام کروں گی آپ عورت ہو کر آپ یہاں پر آپ سٹال بھی لگا رہی ہیں صبح صبح سے لے کر رات تک آپ پر آتی ہوں اور رات کو گیارہ بجے جاتی ہوں اس غلازت میں ساس لینا جہاں پر اتنا مشکل ہے وہاں پر آپ آٹھ گھنٹے راتی ہیں میں آٹھ گھنٹے کیا چوبیس گھنٹے یہاں رہتی ہے صحیح ہے اور میں روز ہفتے میں دھو دفعہ لگاتی ہوں بزار کرایاں بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ گنگی ختم نہیں ہوتی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد موامین ہوتی ہے لیکن مجبوری ہے بیٹا کاروبار بند ہو گئے بڑے بڑے بزار تھے وہ ہمارے سب بند کر چکے بچوں کے لیے کچھ کر لیں کرایاں کے مقام میں پورا نہیں ہوتا میں پچیس سال رکھا ہے ورنہ یہ کچھ کر سڑک تک تھا یہاں ابھی ہفتے والے دینا کرونا نہیں ہوتا اس سے جرسیم نہیں پھیلتے وہ نظر نہیں آتا نہیں نظر آتا نا چھوٹے چھوٹے بچے یہاں نہیں آتے یہ سبزیاں ہم لوگ نہیں کھاتے اس میں جرسیم نہیں ہوتے لیکن یہ کوئی بھی دیکھنے والے ہی نہیں ہے بریک کا وقت ہو کیا ہے بریک میں لینے کے لیے جا رہی ہوں لیکن میں آپ کو صرف یہ دکھاؤں گی کہ اس وقت ان بچارے ٹھیلے والوں کو آپ ذرا غور سے دیکھئے گا ان کے چہروں کے اوپر آپ کو ایک خاص ستا وپن نظر آئے گا اس غلازت کے اندر کتنی دیر کوئی سانس بند کر کے جو ہے وہ اگر سائمہ کمل یہاں پر پروگرام نہیں کر سکتی ہے نا ایک منٹ کے لیے سانس بند کر کے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ حقیقتاً اگر میں نہیں کر سکتی نا تو آٹھ گھنٹے یہ جو لوگ گزارے ہیں یہاں پر میں ان کو سلام کر دی ہوں یہ پھر اللہ واقعی ان کو پھر کوئی حمد دیتا ہے لیکن بے شرم ہے ہمارے وہ تمام تر محکمیں ادارے وہ تمام تر ایسے لوگ جو ذمہ دار ہیں اس کچھلے کو صاف کرنے کے ان کے پاس کوئی بھی بہانہ ہو اس چیز کا عذر جو ہے نا کوئی بھی ہو نا کافی ہے آپ کو شرمانی چاہیے عمام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرتے ہوئے چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ میرے ساتھ رہیے گا موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید اب میں تھوڑے سی اپنی گاڑی کو ڈرائیف کرتے ہوئے میں تھوڑا سا بہت بلکہ ہے کافی آگے آگئی ہوں اس کے اختتامی صرف جہاں پر یہ بزار ختم ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی کچھرہ اس وقت جھونکت ہوں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میں وہاں سے چلی ہوں اپنی گاڑی میں اور میں اس کی ٹپ سے لے کا ٹیل تک آگئی ہوں کچھرہ ویسی کا ویسی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس جگہ پہ لوگوں کی بیماریوں کی حالت کیا ہوگی ماری اسلام علیکم کچھرہ نہیں اٹھ رہا کیا نہیں اٹھتا گاڑی نہیں آتی ہے وہ اتنی تو ماری یہ بتائیں وہاں سے تو میں ہو کے آئی ہوں نا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا گھر یہیں پہ کیا نہیں میرا دور ہے گھر وہاں پر کچھرہ ہے یا نہیں وہاں پر بھی ہے کچھرہ وہاں تک کچھرہ ہے اس کا مطلب ہے ہر جگہ کچھرہ ہے ہر جگہ روٹر پہ ہی دیکھ لیں آپ روٹر پہ ڈال دیتے ہیں کچھرہ مشکل لگ رہے ہیں ایسی جگہ پہ اپنی خریداری کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں اسے ڈانا باننا پڑتا ہے خریداری ضرور کرنی پڑتی ہے اچھا مشکل واقعی میں مشکل ادھر مجھے ایک اور چیز رذر آئی وہ یہ آئی بڑے پیارے پیارے سے بچے جو ہیں وہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوئی ہیں اسی غیلازت کے اندر یہ گھر میں کیا لے کے جائیں گے اتنے پیسے نہیں لے کے جائیں گے جتنی بیماری آپ نے ساتھ لے کے جائیں گے یہ معصوم بچے ماری آزام نہیں کو ارے کچھرے کو کوئی اٹھانے والا کوئی ابھی تک آیا نہیں ہے کیا یہاں بھائی یہی حال ہے کچھرے کا کوئی حال دیوال نہیں ہے یہاں پہ دوکو نا کیچے گندگی میں سبزی بیچ رہے اب اسے لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا تو سائی نے انتظامیوں کو چاہیے کہ مطلب اس کو اٹھوائیں یہاں سے پھکوائیں مطلب کچھرے ہو جا تو تیراسی سے مولا پاک تو ہوئے کیا کہہ سکتے بھائی یہ مران خان کی حکومت میں چاہیے یہ ہونا چاہیے مراد علی شاہ کی کنپنٹ بھی تو ہے نا کچھ نہیں ہو رہا وہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں مطلب ان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آنا چاہیے دیکھنا چاہیے مطلب آپ یہی پہ رہتی ہیں آپ کے گھروں تک ہی آتی ہے بدبو وہ تو آئے گی نا جب ہوا چلے گی تو آئے گی نا ہوا چلتی تو بدبو نہیں آئے گی اور ابھی ابھی میری نظر پڑی اس جامعہ مسجد پہ جامعہ مسجد محمدی اور اس کے سامنے جو ہے وہ یہ کچھنے کا پہاڑ ایک دفعہ پھر سے میرے پروگرام کے اندر وہ مناظر جو مجھے رات بھر مجھے سونے نہیں دیتے ہیں بچے پڑھنی پا رہے ہیں چکر میں تو اندر دے کے جا کے موالی اڈے بنایاں کھولیاں بنا بنا کے بیٹے میں مال بیچ رہے ہیں بچے پڑھیں گے کہاں سے میرے بھائی یہ بتائیں کیمیرے کی طرف دیکھیں بانڈری باناتے ہیں بانڈری توڑھا دیتے ہیں وہ لوگ لڑکے مل ملا کے پھر وہ ہی ہی رون بکری اندر اسی کچھنے کے اندر وہ کھروین بھی پی رہے ہیں چرسی بھی ہیں کچھنے کی سیڈے ہیں سکول میں بیٹے میں کچھنے کی آڑ لے کر کچھنے کی آڑ لے کر وہ ہی رون بیچ رہے ہیں اندر لڑکے پی بھی رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں صبح سے شانت لگ یہی چکر لگا رہے تھا بچے پڑھنی پاس چکر میں بچوں کو تعلیم ختم ہو رہی ہے بچے جگرے کس طریقے سے ہو رہے ہیں اسلام علیکم آپ یہی پہ رہتے ہیں یہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نہیں آتا کچھنے کی یہاں آتے ہیں بہت دنوں دنوں کے بعد آتے ہیں بہت کچھنے ہو جاتا ہے بجبو ہوتی ہے اور گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کے مچھر بھی ہوتے ہیں ایسے ہی کرونا کی بیماری لگی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے ناصل شاہ کو چاہیے کیونکہ وہ بلدیا میں تو وہ ہے نا کوئی اور تھوڑے مگر کرتے ہی نہیں ہیں لوگ آگے یہاں پہ اپنے نوابی جاری ہیں ایر کنڈیشنوں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو فرصتی نہیں ہوتی کہ عوام کو دیکھیں عوام کو اگر یہ دیکھیں گے تو اسمبلی کے اندر ہلڑ بازی کون مچائے گا ہم نے ان کو ووٹ دیکھ اسی کام کے لیے تو بھیجائے کہ وہ ہلڑ بازی مچائے ہمارے مسائل تھوڑی حل کرنے کے لیے بھیجائے ہمارے مسائل ہلڑ ہی نہیں کرتے ہیں وہ ایر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہیں گھر جاتے ہیں ایر کنڈیشن میں غریبوں کو بچائے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں روڈ شیٹنگ یہاں ایکس کدر ہوتی ہے کوئی دیکھ بھال نہیں کہ یہ اسی حکومت ہونی چاہیے صوبائی حکومت بہت بہت شکریہ مائی ماجی یہ بتائیں کچھرے کے بیچ میں یہ بزار لگاوائے مسجد بھی سامنے گھر بھی سامنے دکانے بھی یہ تھوڑی بہت یہاں پر نظر آ رہی ہے سب سے بڑھ کر سکول بھی تو یہ کوئی کچھرہ اٹھانے والا اللہ کا بندہ یہاں پر کوئی زندہ ہے یہ کچھرہ اٹھانے والا صفائی کرنے والے نہیں ہیں یہ ساری دعائیں عمران خان کو دیجئے جس نے یہ حکومت کھڑی کیا گلے کار دیا غریبوں کے کوئی کسی کو کھانے پانے کے لیے نہیں رکھا لوگوں کے گھریں توڑ دیا ہیں لوگ غریبوں سے پوچھو کیا گزر رہی ہے پیٹ کو کار دیا ہے اب وہ دن دور ہے جن ہم لوگ کے گلے دبا دیں گے اور خود حکومت کریں گے ایسی حکومت کیا فائدہ آپ کہہ رہیے نا کہ وہ دن دور ہے ٹکنیکلی ہمارے گلوں تک ہاتھ آ چکے ہیں صرف دبانے کی بٹن دبانے کی پیٹ خالی پڑے ہیں کیا دعایں نکلیں گی پہلے تو دعاوں کے لیے ضرورت ہے کہ غریبوں کی مدد کریں نوکری کی دیں کوئی نوکری نہیں ہے اور لوگ چور نہ بنے تو کیا کریں گے ماجی یہ بتائیں اتنا کچھرا نظر آ رہا ہے آپ کو کچھرے کے بیچ میں بچارے یہ لوگ معصوم لوگ بچارے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے اور دو پیسے بچانے کے لیے وہ غریب جو ہے نا دونوں لینے والا دینے والا دونوں غریب اور دونوں یہاں پر اس کچھرے کے بیچ میں ایک کام بیچ رہا ہے ایک لے رہا ہے یہ بدنصیبی ہے یا پھر کوئی مفاقات عمل یہ مفاقات عمل نہیں ہے جی یہ غریبیوں کو گلہ دبانا اور جان کے ہم لوگ کو کرونا کیا مارے گا یہی چیزیں ہمیں مار دیں گی کرونا تو بعد میں آئے گا کچھرا یہ کراچی کا کچھرا مار دے گا آپ کو یہ انسان نہیں رہتے وہ محلو میں بڑھے ہیں ان کو وہ یہاں دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو کہاں ہے دیکھو یہ کچھرے کو یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں اس کچھرے میں رہتے ہیں خدا کا خوب کرو خدا کا خوب کرو بچے چھوٹے کام دیں دیں نہیں ہے کچھ خدا کا خوب کرو بولو ہمارے بچے کما اکما بڑھے ہوگئے گھر کی رہے کے یہ حال ہے کراچی کا ہم پیزر سے آئے ہوئے تھے کراچی میں ہم نے نہیں دیکھا یہ ہوا جاتے یہ کراچی میں ہوا ہے غرق کر دیا کراچی کو ہم تو روتے ہیں اس کے حالت کو دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کہاں تھے ہم کہاں آگئے خدا کا خوب کرو امران خال تو بولو ہم نے تمہارے لئے بوٹوں کا کیا لیکیا آپ تو ہمیں کہاں پوچھا دیا ہم کہاں پڑے ہیں ہم مکان کی رائے گئے مکان کی رائے گئے بچوں میں کام لے ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہم لوگ اتنی مہنگائی خدا کا خوف کرو مہنگائی میں یہ دیکھو یہ امام ہے یہ کچھرہ دیکھو پیچھے دیکھو در دیکھو بدبود یہ کرونا نہیں مارے گا یہ کچھرہ مارے گا یہ بدبود مارے گی یہ اسے نہیں ہوگا یہ بدبود مارے گی ہم کراچی والوں کو یہ غرق نہیں کرتے ہم کہتے کہ اللہ ہمیں موقع دے ہم کسی سے بات کرے مطاعدہ کے دور میں یہاں بہت اچھا تھا اتنی صفائی تھی یہاں پہ ابھی ایک سال پہلے ہی متحدہ کی بلدیاتی حکومت وسیم اختر کے سرپرستی میں یہاں پہ انہوں نے ایک سال پہلے کی بات ہے جب گئے ہے وہ اس سے پہلے تو وہی تھی ایک سال سے تو خیر یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا سبھی بیکار پڑا ہوا ہے لیکن جس سے پہلے جو ہے متحدہ کی حکومت جب تھی نہ تھی یہاں بہت اچھا تھا یہ ساری صفائی تھی سب توڑ پڑ کے سارا برباد کر دیا حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے لیے ہمانی تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے کرونا کرونا کر کے لئے انسان کو مار رہے ہیں کرونا نہیں مار رہا یہ کچھرے مروائیں گے کچھرے میں ہم کراچی والوں کو سب کچھرے میں مروائیں گے پرانا دور کراچی کا یاد آتا ہے بہت زیادہ ہم پہنسٹ سے یہاں رہ رہ رہے ہیں پنجاب سے ایدھے پہنسٹ سے یہاں رہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کراچی کا جی حال وہاں جیسی اب حال ہے بے حال ہوگی ہم تو کہتے ہیں یا اللہ کو کراچی کا وارث پیدا کر جو انسان کو انسان سمجھے یہاں تو کوئی نہیں ہے انہوں نے ایک بات بولی اور اس بات کے بعد میرے کچھ بولنا فضول ہے انہوں نے کہا کہ ہم کراچی والوں کو کرونا نہیں مارے گا ہم کراچی والوں کو تو یہ کچرہ مارے گا یہ بدبو مار دے گی ہمارے کراچی اور یہ بات ان خاتون نے صرف زبانی کلامی نہیں کی ان کے آسو گرتے ہوئے میں نے دیکھیں ہیں آپ نے دیکھیں میں نے دیکھیں جو کہ کوئی گلیسرین سے نہیں جنون تکلیف ہوئی نا دل کے اندر کراچی دل لے نا آپ کا دل کی اوپر مارا نا آپ نے خنجر کبھی کسی وجہ سے کبھی کوئی زیادی ہوتی ہے تو ہمیشہ کراچی والوں کے خلاف ہوتی ہے کراچی کے خلصات ہوتی ہے کچھرا آپ کو پورے پاکستان میں جتنا کہیں نظر نہیں آئے گا جتنا آپ کو کراچی میں نظر آئے گا آپ کو پانی اس سب سے زیادہ کلت کراچی میں نظر آئے گی اور پھر بھی کماؤکور پیٹا ہے کراچی تو پھر یہ تو دل کی اوپر سیدھا وار ہوا نا کراچی کو تو آپ نے دل اکر کہا ہے تو دل پہ تو سیدھا وار کر دیا نا وہ بیٹا جو کما کے دے رہا ہو اس کے ہاتھ پہ اکاٹ کے آپ کہیں کہ لے کما کے دے پھر تو اس کو کیا کہتے ہیں سو تیلہ پن یہ سو تیلہ پن کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے آسون رکل آئے ہیں یہاں پہ لوگوں کے اور پرانا وقت یاد کر کے رو رہے ہیں کراچی کا اللہ نکابان ہے بھائی آپ میں یہی کہہ سکتی ہوں ناصر حسین شاہ صاحب جاگئے آپ جاگ جائیے اس سے پہلے کہ آپ کو جگہ دیا جائے عوام کی طرف سے اس بات کے ساتھ ہی میرے میں مزید حمد نہیں ہے کہ میں مزید پرگرام کو کانٹینیو کر سکوں موسیقی